پاکستان اسلامی جمہوریہ ہے پاکستان ہے اور کہا یہ جاتا ہے جو اسلام کی بنیاد پر بنا اور اکثر ایک سلوگن ہے پاکستان کا مطلب کیا لا ہلا اللہ یہ ایک اسلامی ریاست ہے اور اس ریاست کے اندر قوانین جو نافذ کیے گئے ہیں وہ بھی قرآن و سنت کے آئین مطابق ہیں بریکنگ نیوز ایک آئین جس کے مطابق یہ کہا گیا کہ دیکھئے جو ناکے ہیں یا شہروں کے چراہے موڑ اگر اس کے اوپر سے قرآہی گیر گزر رہا ہو اور اس کے گاری کے اندر شراب ہو یا چرس ہو تو چند بوٹلز جو ہے وہ الاؤ کر دی گئی کہ آپ اس کے ساتھ ٹریول کر سکتے ہیں اس کو آپ لے جا سکتے ہیں یہ ایک اسلامی ریاست ہے یہ ایک اسلامی ریاست ہے تو شراب نوشی اور شراب فروشی دونوں کا الزام جو ہے یہ دین مسیحت پر آئید کیا گیا ہے اور میں آج ان نکات پر آپ سے بات کرنا چاہوں گا اور ان حقائق کو آپ کے سامنے لانا چاہوں گا یہ حقیقت کے اندر سٹوری ہے کیا تاکہ ہر خاص و عام اس سٹوری کو جان سکے جب پاکستان ابھی مارز وجود میں نہیں آیا تھا 1947 سے پہلے جب انڈیا اور پاکستان ایک تھے اور ابھی ڈویر نہیں ہوئی تھی سپریشن نہیں ہوئی تھی اس زمانہ کے اندر شراب جو ہے وہ عام بیچی جاتی تھی دی جاتی تھی اور جیسے پاکستان کا وجود ہوا تو یہ کافی عرصے تک شراب اسی طرح چلتی نہیں لیکن 1977 میں جناب زلفکار علی بھٹو صاحب نے آ کر اس پر پابندی آیت کر دی لیکن پھر جنرل زیاو الحق جو ایک ڈکٹیٹر تھا اور یہ ایک ایسا ڈکٹیٹر تھا جس نے جمہوری گاؤنمنٹ کو جو تھا سبق داش کیا تھا اور اس کے اوپر قبضہ کیا تھا تو اس شخص نے آ کے جنرل زیاو الحق نے آ کے اپنی ایک تقریر کے اندر جو اس نے ایک لیکچر تقریر کی تھی اور یہ نشری تقریر تھی اس کی جو ٹیلویین پر نشر ہوئی اس کے اندر اس نے ایک بات کہی اور میں آج بات آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں اور یہ میری کتاب ہے شراب عقلی تھی اور آئین پاکستان اس کے اندر یہ فکرہ درج کیا گیا اور یہ فکرہ یہ ہے کہ غیر مسلم عقلیتیں اپنی مصبی رسومات اور تہواروں میں شراب استعمال کر سکتی ہیں یہ ایک اسلامی ریاست ہے یہ ایک اسلامی ریاست ہے اور یہ آئین کا آٹیکل نمبر اٹھارہ ہے کانسٹیٹوشن آ پاکستان آٹیکل نمبر ایٹی اٹھارہ آٹیکل کے اندر لکھا گیا ہے کہ عقلیتیں جو ریاست پاکستان کے اندر آتی ہیں جو اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر عقلیتیں بستی ہیں ان عقلیتوں پر واجب ہے کہ وہ اپنی رسومات کے اندر مصبی رسومات کے اندر شراب استعمال کر سکتی ہیں اور پھر اسی آٹیکل کو تھوڑا سا اور آگے جا کے دیکھیں پڑھیں تو وہاں پر ایک اور فکرہ رکم کیا گیا ہے ایک اور فکرہ لکھا گیا ہے اور وہ فکرہ یہ ہے کہ غیر مسلمانوں کو شراب بنانے اور اس کی فروغت کرنے کی آئینی طور پر مکمل آزادی ہے اور ان پر پبندی نہیں لگائی جا سکتی ہے یہ ایک اسلامی ریاست ہے یہ ایک اسلامی ریاست ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آئینی طور پر عقلیتوں کو شراب فروشی کی شراب نوشی کی اور شراب بنانے کی اجازت ہے اور یہ آئین اجازت دیتا ہے اور کانسٹوٹیشن آف پاکستان اس بات کی اجازت دیتا ہے یہ ایک اسلامی ریاست ہے یہ ایک اسلامی ریاست ہے تو جناب جب یہ اناؤنسمنٹ کی گئی کہ آپ ناکوں کے اوپر سے جب پولیس چیک کرتی ہے کہ کوئی شراب تو یہاں سے نہیں لے کر جا رہا کوئی ڈرنگ تو نہیں ہے تو اس وقت یہ کہا گیا بھی دو دن پہلے ہی کہ جناب آپ وہاں سے انہیں چھوڑ دیں جو چرس اور شراب لے کر جاتے ہیں انہیں چھوڑ دیا جائیں میں لازٹ منت اکٹوبر نو کو ہماری میٹنگ تھی جس میں چاند بشپ سیبان اور چند پاسٹر سیبان جناب پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب سے ملنے کے لئے گئے میں نے کہا جی پرائم منسٹر صاحب دیکھئے پاکستان کے اندر جو اقلیت ہے کرسچینٹی بتو میں تو کرسچینٹی کی بات کر رہا تھا مسیحت پر ایک الزام آئد کیا گیا ہے اور یہ آئینی الزام ہے یہ پھر سن لی جیے جو سمائین میری بات سنے یہ آئینی الزام ہے اور یہ آئینی الزام یہ ہے قانونی الزام یہ ہے کانسٹیٹوشنل الیگیشن ہے وہ یہ ہے کہ اقلیتیں اپنی مذہبی رسومات میں شراب استعمال کر سکتے ہیں یہ ایک اسلامی ریاست ہے یہ ایک اسلامی ریاست ہے میں نے کہا جناب پرائم منسٹر صاحب ہماری عبادیوں کے اندر کچھی شراب پی جاتی ہے ہمارے نوجوان جو ہیں وہ کچھی شراب پی کر لکمیں اجل ہو رہے ہیں بہت سے کیڈنیس فیل ہو رہی ہیں بہت سے کی بنائی جو ہیں آنکھوں کی وہ جا رہی ہے بہت سے موت کا شکار ہو رہے ہیں اور بہت سے مختلف ڈزیزز کے اندر پڑے ہوئے ہیں صرف الکوہل لکڑ غلط شراب کی وجہ سے جس نے ان کو تباہ کیا اور یہ کانسٹیٹوشن اجازت دیتا ہے پاکستان کا تو جناب پرائم منسٹر صاحب نے حیران کر دیا ایک بات کر کے سارے بشم سہبان جب وہاں موجود تھے تو عمران خان صاحب نے ایک چونکہ دینے والی بات گئی آپ نے فرمایا جناب آپ کی تو کوئی رسم ہے اور انہوں نے جو سائن بنایا وہ سائن آج بھی میری آنکھوں کے زمان وہ جو سائن بنایا کہتا ہے جو یہ آپ کی جو رسم ہے آپ اس میں تو شراب استعمال کرتے ہیں تو میں نے اسی اسی ٹائم جناب قطع کلامی مارک پرائم منسٹر صاحب یہاں بشم سہبان موجود ہے جو چرچز کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں یہاں چرچ پاکستان کی ریپریزنٹر موجود ہے یہاں کیتلک یہاں موجود ہے یہاں پروڈوستین یہاں موجود ہے یہاں پینٹیکاوسٹل یہاں موجود ہے تو میں ان سے آپ کی موجودگی میں سوال کرتا ہوں کہ مجھے کوئی ایسی بائبل مقدس کی آیتیں مقدسہ بتائیں جس کے اندر یہ مدرج کیا گیا ہو یا لکھا گیا ہو کہ آپ شراب پی سکتے ہیں کسی بھی رسم کے اندر تو جناب جتنے بشم سہبان تھے سب کا جواب نفی میں تھا سب نے جواب دیا کہ نہ ہو ہماری بائبل قطن اجازت نہیں دیتی نہیں دیتی نہیں دیتی بلکہ بائبل یہ کہتی ہے کہ شراب بھی خدا کی بادشاہت کا وارث نہ ہوگا بلکہ بائبل یہ کہتی ہے کہ شراب بھی خدا کی بادشاہت کا وارث نہ ہوگا تو جناب پرائم منسٹر صاحب ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس ایشو کو دیکھئے ہماری یوتھ جو ہے ہمارے لوگ جو ہے اور ہمارے مذہب پر یہ الیگیشن لگایا گیا ہے کہ وہ آپ اپنی مذہبی رسومات میں شراب بھی استعمال کر سکتے ہیں تو اس طرح کہنے کے بعد وہ نے کہا جو کوئی آپ کے پاس ریٹن ڈاکومنٹ ہے تو کچھ دینا چاہتے ہیں اس موضوع پر تو جناب میں نے اپنی یہی کتاب جس کا نام شراب اقلیت اور آئین پاکستان لکھ کر منورٹیز ایند کانسٹیوشن آف پاکستان لکھ کر منورٹی ایند کانسٹیوشن آف پاکستان جناب پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب کے ہاتھوں میں دی اور ان کو کہا جناب یہ وہ ڈاکومنٹ ہے آپ اسے لیجئے اور پڑھئے بلکہ بائبل یہ کہتی ہے کہ شراب بھی خدا کی بادشاہت کا وارث نہ ہوگا بلکہ بائبل یہ کہتی ہے کہ شراب بھی خدا کی بادشاہت کا وارث نہ ہوگا